یہ دیکھو کتنا زبردست کر کے اس نے شیشہ یہ لگایا ہے مٹی کے ساتھ لگایا ہے اور یہ دیکھو مٹی کے ساتھ اس نے جو نا مکمل طور پر اس کو چپسہ کیا ہوا ہے واؤ اسلام علیکم ہم کے ارمین بھائیو کیا ہے لیٹی کو امید بھائیو کیا ہے ہمیں بلکل ٹھیک ہے تو جیس کے آپ کو بتا ہے کہ ہم اپنا ملاب بنانے کے لئے گھر سے چلے تھے تو یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت جہناں گھر ہمیں نظر آیا ہے تو ہم وہیں پہ رکھیں میں نے کہا آپ لوگوں کو ویزٹ کروا دیں آج یہاں گھو میں جو کچھے گھر ہوتے ہیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جی یہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بلکل ایک تو یہاں سے نہر ہے اور بیچ میں یہ روڑ ہے اور روڑ کے بلکل پاس دے جا رہا ہے یہ لوگوں کی طرح سے لگ رہے یہ گھر ہے یہ نیچے دیوار ہے کیونکہ اتنا نیچے گھر ہے بلکل چھوٹا سا چھوٹا سا اور اس گھر کا بات میں آپ کو دکھا دوں وہاں پہ ہے اس گھر کا بات دیکھیں کتنا دور کپڑے ٹانگے ہوئے ہیں کپڑے درواز ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور یہ دیکھیں یہ گھر شروع ہو رہا ہے یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کوئی جھوپڑی نہیں ہے بلکہ گھر ہے یعنی کہ ایک کچھا گھر ہے اور انہوں نے دیوار یہ دیکھیں خوبصورت طریقے سے بنائی ہوئی ہے باہر والی چھوٹی دیوار وہ جھوپڑے جو لوگ رہتے ہیں وہ بلکل ایسی کچھ جھوپے اور کچھ کچھ گھر بنا کے مٹی سے بیچارے جھوپڑے اپنی طرف سے تو ان کے لیے یہ بہت ہی بڑا گھر ہے تو اندر سے میں نے دیکھا ہے کہ اس میں پودے وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں خوبصورت سی سیٹنگ کیے ہیں چلے آپ ایسا کریں پہلے ان کو اس کو بلائیں اجازت لے لیں با جی آوانیو با جی آوانیو توسا آوانیو بہر آوانیو ملو اسلام علیکم با جی کیا آلے ٹھک ٹھاکی وے تبیسیہ ٹھیک کم کتی کھڑے وے اچھا اچھا تو ان سے جو نا کل میں نے اجازت لی تھی کہ میں نے اس گھر کی ویڈیو بنانی ہے تو بہن نے کل ہی مجھے کہہ دیا تو تو آج ابھی آئے ہیں تو آپ کے گھر کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ بیوہ خاتون ہے ٹھیک ہے تو کتنے بچے ہیں پڑے کتنے بالن مرے پاہ یہ پانچ دیں اندر چار پتھو نو بچے ہیں نو بیٹے ہیں اچھا نو بچے ہیں پانچ بیٹیاں چار بیٹے اور یہ بتا ہے آپ کے شور کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے تو سالسی ہو گیا ہے تو کیسے گھر کا گزارہ کرتے ہیں مازی ہے پہن مانگ دے چلو اندر چل کے بات کرتے ہیں چلو چلیں جی وزٹ کرواتے ہیں آپ کو ان کے گھر کا ایک بچی تو بیٹھی ہوئی ہے اور یہ روم ہے اور ایک یہ روم ہے ماشاءاللہ یہ ایک ہی روم ہے ایک ہی روم ہے تو انشاءاللہ یہ بھی بعد میں دکھائیں گے یہ دیکھیں بس اتنا بڑا ہے یہ بھی کی رہا ہوا ہے چلو پھر دکھا دو نا اندر چلو تو میں اچھ اچھ چلو میں اوپر دکھاتا ہوں تو جی چھت دکھاتے ہیں بہن کہتی ہے پہلے چھت دکھا دیں یہ دیکھیں جی یہ چھت کی پوزیشن ہے یہاں سے نا یہ جگہ جو ہے نا وہ نیچے والی جگہ ہے نا وہ گری ہوئی ہے وہ گری ہوئی ہے صحیح بات ہے تو باہر سے یہ چھوٹے چھوٹے یہ لگائے ہوئے ہیں چلو اندر چلو دکھاؤ تو صحیح اندر سے بھی دیکھ لیتے ہیں آپ چلو آپ دکھاؤ تو ابھی اندر چلتے ہیں یہ جگہ جو ہے وہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پرانا بلکل رواج اور پتل ڈالی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں سے پتل گری ہوئی ہے ہاں یہ والی پتل گری ہوئی ہے اس بہن کی ماشاءاللہ دو چار پائیاں بھی ڈالی ہوئی ہیں یہ صندوق چی ہے جندرہ وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے میں پتہ کیا دیکھ رہا ہوں صابرہ کہ جو مرضیہ ہو جائے چھوٹا گھار ضرور ہے لیکن دیکھو تو صحیح چیزیں کیسے منیج سے رکھی ہوئی ہیں علیہ دا یہ مطلب آٹے والا وہ ہے علیہ دا صندوق چی اوپر کپڑا بچھایا ہوا ہے سوادہ کر کے اس کو ہم بولتا ہے سوادہ کر کے جانب یہ اوپر شاپر ہے نا یہ دیکھیں اوپر شاپر ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اوپر گانڈ دیکھیں نا اس نے یہ والی گانڈ چیک کرو صابرہ یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں اور سوئی کے ساتھ اس نے تو یہ ایک یہ نہیں باجی اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے دیکھو آپ نے کیا تیسرکاری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا سرکاری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بات یہ ہو رہی ہے چاہے جو مرضی ہے اس نے لپائی وغیرہ یہ دیکھیں مٹی لپائی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے محنت کافی کی ہوئی ہے بہت ہی محنت کی ہوئی ہے اس نے جو ہے نا نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلین گھر ہے ٹھیک ہے نا ایسے کلین گھر میں نا اتنا مطلب یہ کچھا گھر ہے نا تو بھی پائی کرتی ہے پکا تو نہیں تو چلو باہر کی طرف چلتے ہیں اور ادھر دیکھو ایک اور چیز دیکھاؤ یہ ادھر آؤ نا صابرہ سامنے کھڑے ہو جاؤ یہ دیکھو کتنا زبردست کر کہ اس نے شیشہ یہ لگایا ہے مٹی کے ساتھ لگایا ہے اور یہ دیکھو مٹی کے ساتھ اس نے جو نا مکمل طور پر اس کو چپسہ کیا ہوا ہے واہ ما شا اللہ کتنا پیارا شیشہ ہے اس کو مزید بھی صاف کر دو میری بہن یہ کسی کپڑے کے ساتھ صاف ہوگا تو جی ایک چیر پائی درکھی اس روم کے آگے سیحن اتنا بڑا نہیں ہے تو ساتھ ایک بکری ہے ان کی جو ادھر باگ یہ دیکھا رہے ہیں ادھر بکری بانتے ہیں اور اس کے لئے بھوسا بھی رکھا ہوا ہے گھاس بھی رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے بکری کے لئے انتظامات ما شا اللہ پہلے کی ہوئے ہیں یہاں پہ بھوسا رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا گھاس رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی لکری سے بنایا ہے یہ سیف پر لکری ہے کاغذ بھی نہیں ہے جو ما شا اللہ اور یہ پودے لگائے ہوئے ہیں دیکھیں دو تھی یہ پودے وغیرہ بھی چھوٹے چھوٹے اس نے لگائے ہوئے ہیں اور یہ مرنگا لگایا ہوا ہے گھر کے انداری یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے بطر وغیرہ بکے ہوئے ہیں کوئی میری خیال میں خود بھی وغیرہ بنائی ہوئے اس کے اوپر ہی رکھے ہوئے ہیں یہ اچھی جگہ نہیں ہے یہ غریب لوگ ہیں تو زیادہ فرصت ان کے پاس نہیں ہے جو جتنی بھی فرصت ہے سابرا اس لحاظ سے دیکھیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کچن دیکھیں تو یہ والی معجز ہے یہ دیکھیں اور یہ دو چار پائیاں رکھی ہوئی ہیں ایک اس نے بیٹی رکھی ہوئی ہے بچے کا فیڈر رکھا ہوا ہے پانی کا انتظام پھر پوچھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اور یہ وہ بکری باندھنے والی جگہ اس نے جو ہے بنای ہوئی ہے یہ والی اندر بکری باندھ سکتے ہیں مطلب مکملی مکملی مڈہوس ہے مکملی مکملی آپ کا پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے نل کا کشکہ نہیں کہاں سے بڑھتی ہے جی کلو بڑھے لے گئے سامنے بیٹھ جاؤ سابرہ بیٹھ جاؤ ایک سرکاری نل کا سرکاری نل کا لگا ہوا ہے اچھا سرکاری نل کا لگا ہوا ہے اچھا چار پڑھ رہے ہیں اور باقی جو بچی ہیں وہ مشین کا کام کرتی ہے اور یہ ایک بچی ہے بیٹا کیا لے تو یہ ایک بچی صرف گھر کھڑی ہوئی ہے باقی آٹھ بچے کام پہ کچھ گئے ہوئے ہیں کچھ پڑھنے کے لئے گئے ہوئے ہیں کیونکہ دس بجے کا ٹائم ہے ہم تو جلدی آئے ہیں ٹھیک ہے نا شام کے کھانے کے وقت سب بچے موجود ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کی ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس کی جو بچے ہوں گے تو پھر ویڈیو انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ سے اور میں اوپر سے آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں مزید صابرہ آپ بیٹھو تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ گھر جو ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے باہر سے مجھے میں رکا بھی اسی وجہ سے تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا رک کے جو ہے نا یہ مطلب ویڈیو بناوں اپنی چلیں ٹھیک ہے پیاری بہن اللہ خوش رکھے آپ کو اور پیارے بہن بھائیوں سے انشاءاللہ جو بھی آپ کی مدد ہوگی نا انشاءاللہ کریں گے بس ویڈیو کو نو بچے آپ کو سوچ کریں ایک بچی گھر ہے باکہ سب کو گھر سے نکالا ہوئے کہ وہ کام کریں کام کریں تو ایک بیوہ عورت کیا کر سکتی ہے آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے بیوہ خاتون ہے نو بچے ہیں دو سال پہلے شوہر فوتو چکا ہے جتنی یہ ویڈیو شیئر ہوگی جتنی زیادہ فیس بوک پہ یا واٹسا پہ شیئر ہوگی جو ان کی مدد ہو سکے گی جو بہن بھائی ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیں بہت شکریہ جی ملڈ ہاؤس کا ٹور بھی کروایا ہے اور اس بہن بیوہ عورت سے بھی ملوایا ہے آپ بہن بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں ملیں گے یہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب چینل کو ضرور کرنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ